مہمان جو آئے ہیں اور مخمن تو نہیں لیکن ہم پل کے بچھائیں گے اور ہم سب کی دعائیں ہیں مہمانوں کی آمد پر ہم سب کی دعائیں ہیں مہمانوں کی آمد پر یہ بھول بہاروں کا مہمانوں کی آمد پر یہ بھول بہاروں کا مہمانوں کی آمد پر یہ مہکا ہے چمن سارا مہمان جو آئے ہیں مخمن تو نہیں لیکن ہم پل کے بچھائیں گے لیکن ہمارے جامعہ میں اس بار نئے سر سے جشن اومی اقاضادی کا جشن بڑے ہی روش و خروش کی ساتھ منایا جارہا ہے ہر ملک کی تاریخ پھول دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ہر ملک کی تاریخ کچھ ایسے بھی اہم دن اور سن ہوتے ہیں جس کی پیش نظر قوم کو یاد رکھتی ہے اسی طرح میرے پیارے ہمارے ہندوستان میں پندر آگست 1947 اس وی کا دنہائیت اہم ہے کیونکہ اسی تاریخ کو تقریبا ہمارا پیارا ہندوستان دیر سو سالوں کی غلامی کے بعد آزاد ہوا تھا اسی لیے ہم ہر سال پورے ہندوے یوم آزادی کے نام پر پندرہ آگست کو بھرم دھام سے منایا جاتا ہے آزادی کے سب سے بڑے رہنما مہتمہ گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں نے مسلک بندیت جواہلال نحرو مولانا آزاد وی ربط الحمید اور ڈاکٹر ناجندر پرسال سبحاز جنگر بوس ڈاکٹر ففر الدین وزردار پنٹین وغیرہ نے عدم تشتت کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا عظم کیا حالانکہ انگریزوں نے آزادی کے علم پرداروں پر جلیان والے باغ جیسے بڑے بڑے مظالم دھائے اور انہیں برسوں تک جلوں میں بند رکھا مگر وہ شہیدار وطن، حمد نحاری اور لاکھوں مجاہدین آزادی کے سامنے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پندر آگست انیس سو سیتالیس اسوی کو انہیں یہ پیارا ہندوستان چھوڑ کر اپنے ملک جانا پڑا مگر ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہم ہندوستانیوں کو جو آزادی میری یہ آزادی ہم لوگوں کو اتنی بہ آسانی سے حاصل نہیں ہوئی کہ آزادی کی سب سے پہلی لڑائی، سب سے پہلی جنگ اٹھارہ خو ستاون اسوی کے غدر کی صورت میں لڑی گئی جس میں ہندوستانیوں کو ناکامی ہو جانے کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانیوں کو فانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا اور لا تعداد لوگوں کی جائدادیں زد کر لی ہمیں بھی ان شہیدانی بطن کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے یہ پیارا ہندوستان آزاد کرانے کے لیے اپنے خون کو بہایا یہ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا یہ پیارا ہندوستان آزاد ملک ہے ہتھیلیوں پر سر لے کر لڑنے والے یہی وہ بہادرت ہیں جن کے لیے شائر نے کہا تھا کہ مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی بطن کی آبرو مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی بطن کی آبرو ان شہیدانے بطن کو بارہا میرا سلام ان شہیدانے بطن کو بارہا میرا سلام میرے دوستو آزادی بڑی نیمت ہے آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی کئی ہزار گناہ سے بہتر ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم فخصی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں مگر یہ آزادی ہمیں قائم رکھنے کے لیے آپس میں ملجل کر رہنا ہوگا اور پڑھل کر وہ کام کرنا ہوگا جس سے ہمارے دیش کا ہمارے ملک کا نام روشن ہو اور اس نیمتی آزادی کو آپس کی پھوٹ اور نفرت اور کاہری کی وجہ سے اگر ہم چاہیں تو اس نیمتی آزادی کو کھو بھی سکتے ہیں لہٰذا آج ہم اور آپ اہد کریں کہ اس نیمتی آزادی کو ہم کسی بھی قیبت پر بکنے نہیں دیں گے ہم ہر اس آزادی کو ہر قیمت پر باقی رکھیں گے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اب آئیے حضرات جھنڈا روحر کا کاری کرم ختم ہوا اب اس کے بعد ترانہ ہم نے پڑھنے کے بعد اب میں اس بسم کا آغاز ایک ایسے ایک ایسے ہونہار کاتب کے لکھے ہوئے ہاتھوں سے میں اس کلام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی شہرت کڑھنگا آج یہاں نہیں بلکہ پورے دنیا میں بچتا ہے جسے لوگ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اقبال احمد خا کے نام سے جانتے ہیں جن کی شہرت کڑھنگا آج پورے دنیا میں بچتا ہے اب میں ان کا کلام پڑھنے کے لیے آواز دوں گا ہماری جماعت کی ایک ہونہار چھاترہ محترمہ شہناز بالو متعالیمہ الجامد العزیزیہ حضرت النومان کہ وہ اپنے بہترین انداز میں دعایا کا لیواز سنا کر ہم سامین کے قلوب کو معطر کریں جن کے کلام کا مشراہ ہے جن کے کلام کا مطلع ہے لب پہ آتی ہے دعا پر کے تمنہ میری لیکن ہم ان کا استقبال چار عصروں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ شیر کے شکنجے سے اس کا شکار چھیل لیں شیر کے شکنجے سے اس کا شکار چھیل لیں شکاری کے ہاتھوں سے اس کا شمشیر چھیل لیں شیر کے شکنجے سے اس کا شکار چھیل لیں شکاری کے ہاتھوں سے اس کا شمشیر چھیل لیں اور ایک بھی ہندوستانی کے رگوں میں خون ہے جب تک ایک بھی ہندوستانی کے رگوں میں خون ہے جب تک جس کی مجار ہے جو ہم سے ہمارا کشمیر چھیل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ